غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا بڑی بے سکون تھی زندگی پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے بات صرف پختہ یقین کی ہے جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے مایوس ہو جاؤں ہو ہی نہیں سکتا میرا تو یقین میرا اللہ ہے یقین ٹوٹ ہی نہیں سکتا امید رب سے رکھو سب سے نہیں اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہم کو سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں سخت محنت کریں طریقہ صحیح اور جائز اختیار کریں دعا کریں پر امید رہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں دل چھوٹا مت کرو وہ رب دیکھ رہا ہے وہ رب سن رہا ہے بس اس پر یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا جب امید یقین بن جائے تب موجزے شروع ہوتے ہیں جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی اور ان قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو کبھی بے سہارا نہیں رہو گے